ہیلو دوستو ویلکم تو مائی ویڈیو چلال ٹیکنیکل موکیز رائیڈ ایک تو آج اس ویڈیو آپ دیکھیں گے جیسے کہ ایڈویسن کافی لوگوں نے پوچھا تھا کمنٹ کیا کیا کیے تھے اس کے بارے ہم اس ویڈیو کے لازت تک بتانے والے ہیں اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو جو سسکرائب کریں تو ویڈیو کو لائک کر لیں تو یہاں پر دیکھیں جیسے کہ آپ کے سامنے جیسی ایسی 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 ا جو فوٹو ہے اس کے مادم سے میں آپ کو جو بھی چیزیں ہیں وہ کلیرلی بتا دیتا ہوں کہ یونیورسٹی سکواباد کے پاس میں استعداد ہے اور یہاں پر ایڈویسن لینے کے لیے کافی لوگوں کے الگ الگ رائے رہتی ہے کہ یہاں پر ایڈویسن لینے صحیح ہے یا غلط یعنی کون کون سے کوشس ہیں اس کے بعد ہم اس پوری ویڈیو میں جانکاری دینے والے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر جو یونیورسٹی کی بلدنگ ہے وہ اس پ لیکن ہم جو چیز دکھا رہے ہیں وہ کلیرلی آپ کو ایسا ہی دکھائی دے گا یہاں پر دیکھیں جیسے کہ میں نے کافی ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے یہاں پر دیکھیں 33 یہاں پر جیسے کہ آج جو جیسے یونیورسٹی کمنٹ آتی ہیں اس کے بارے ہم بتا دیتے ہیں اگر آپ نے بھی کمنٹ پوچھا ہوگا تو وہ بھی اس میں ہی ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر دیکھیں جیسے یونیورسٹی میں مائیگریشن آرلائن سے آرلائن آ آرلائن کے نکالیں یہ لکھا ہوا ہے اس میں تو یہاں پر جیسے کہ سیبیندھ سنگھ نے بولا ہے یہ چیز یہاں پر کیا بولا ہے کہ جو جیسے مائیگریشن ہے وہ کیسے آرلائن مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا اور ہم اس ویڈیو کے لاس تک آپ کو ایڈیسن کا پروسیس ہی بتا دیں گے کچھ کمنٹ ہے جو آپ کے آپ نے سوال پوچھے ان سوال آپ کو کلیر ہو جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر کیا ہے مائیگریشن آپ کو آرلائن نہیں ملتا ہے ڈائریکٹ یہ بلکل آپ کو approval نہیں کراتے نہیں تو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے دیتے ہیں کوئی لنک اس کے بعد اگلا ہے اگلا دیکھئے اگلا کیا ہے یہاں پر سورب سر سٹڈی چینل انہوں نے پوچھا ہے کہ جیس انیورسٹی سکواباد بی ٹیک فرسٹ یر آل کسن پیپر ویڈیو یعنی کہ اگر ایسے کہ آپ بی ٹیک کے فرسٹ یر کا مطلب بی ٹیک فرسٹ یر کا جو کسن پیپر ہے کسن پیپر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں بنوانے کے لیے بول رہے تو یہاں پر آپ کو جیسے کہ میرے پاس جو بھی سلیبس آتا ہے میں ان کے لیے بیڈیو بنا دیتا ہوں کیونکہ جو بھی چیز آتی ہے میں آپ کو ترانتی اپڈیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ جس سے کیا ہے کہ آپ کے جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں بی ٹیک میں یا پھر اور بھی کوئی کلاسز کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی دکت نہ ہو جس سے کہ ہم آپ کو سلیبس پروبائیڈ کروا دیں گے یہاں پر ہے جو بیڈیو آپ کو جلد سے جلد مل جائے گی آپ چنتہ نہ کریں ٹھ تو اس یونیورسٹی سے لیپس کر سکتے ہیں یعنی کہ اس میں لیبس لکھا ہوا ہے یعنی کہ لائبریج مینجمنٹ سسٹم یا پھر اور کوئی سلیبس ہے تو آپ جو سلیبس مطلب آپ جو کورس لکھتے ہیں وہ کرپی کر کے کیا کریں کہ اس کورس کو کلیرڈی لکھیں جیسے ہم کو بھی سمجھ مانچ سکے کہ آپ لائبریری بول رہے ہیں یا پھر اور کوئی تو لائبریری بولا تو کر سکتے ہیں لائبریری کا پستکارے والا کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اور بھی جو ہمارے questions ہیں latest comment ہیں یہ یہاں پر آپ کو اور بھی ہم دکھاتے ہیں comment یہاں پر comment جیسے کہ یہاں پر سیبم سنگ سیبم سنگ یہاں پر دیکھئے گا جو اس ویڈیو پر آیا کہ ایف ایس انیورسٹی تو ایف ایس انیورسٹی سے ہے کہ ایم کوم کی فیس کیا ہے تو ایم کوم کی فیس آپ کو ایسا ہوتا ہے تو ایف ایس میں آپ کریں گے تو ایف ایس میں آپ کو مل جائے گی پوچھنے کو تو آپ وہاں پر جا کر پوچھ سکتے ہیں یا تو میں آپ کو ایک course کے حساب سے پورا ویڈیو کمپیٹ دے دوں گا جیسے کہ آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا اور یہاں پر دیکھئے جیسے کہ اس انیورسٹی سے لیپ سے یہ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا جیسے کہ یہاں پر جو approval واری انیورسٹی میں ہے اور یہاں پر دیکھئے آگے ایک اور question دیا گیا ہے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ایم بی اے کی فیس کتنی ہے کتنی فیس ہے ایم بی اے کی تو یہاں پر جو کمنٹ تھی اس کے تھوڑ میں بتا دے رہا ہوں کہ جیسے ایم بی اے کی فیس کتنی ہے تو ایم بی اے کی پچیس سے پچاس جاتھ تک ہو سکتی ہے یونیورسٹی میں آپ پتا کریں گے کیونکہ اس کی فیس کم یا جادہ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم آگے جلتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آدھر ستربیدی اگلا question ہے یہاں پر آدھر ستربیدی کا جیسے کہ why bsc final year میں result two subject کا آنا چاہیے یہ بولا ہوں یہاں پر ہم full comment دیکھ لیتے ہیں full comment کیا ہے full comment ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر آتا ہے why bsc final year میں result two subject کا آنا چاہیے three subject کا آیا ہے یہاں پر کس میں bsc final تو بھئی یہ ایسا کریں آپ جیسے 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 پرابلم ہے تو آپ directly comment وہاں پر چلے جائیں کہاں پر جانا ہے آپ کو آپ کو جانا ہے exam kardola university میں وہاں پر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ یہ چیز کیوں گلت ہے یا صحیح ہے تو اس کو آپ کو دیکھ لینا اس کے بعد ہم دیکھتے آگے کہ یہاں پر جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ br br 21 یعنی 21 سے 23 کا session اور 21 سے first year کا result کب آئے گا تو یہاں پر جیسے کہ کچھ جو br کا br کا br کا بھی result کیسے آ جائے گا ابھی تو exam ہوا ہے اتنی جلدی result آپ کو دیکھنے کو نہیں مل پائے گا اور اگلی یہاں پر ہے کہ نائس ویڈیو بولا گیا ہے سوری اس کے لئے کچھ نہیں یہاں پر دیکھئے گا یہاں پر سجل bells آئے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ br br ثرڈ یئر کب تک آئے گا اب دیکھیں ہم نے سب ہی کمنٹس کو آپ کے دوارہ دیکھیں بتا دیا ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیا چیز آپ ایڈویسن کا process دکھا دیتے ہیں تو یہاں سیمپل آپ کیا کریں گے جیسے کہ ہم چلے جاتے ہیں گیلری میں گیلری میں جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو چیزیں ہیں کیا سے process ہوتا ہے کیا چیز ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے یہ چیز دکھائی آپ کو یہی آپ کو تھمزل میں دیکھنے کو ملیا ہوگا کہ جیسے ایڈویسٹی سکواباد ایڈویسن لینے کا full process یہ چیز دکھائی گئی تھی اب کیا ہے کہ جیسے کہ آپ ایڈویسن لیتے ہیں جیسے آپ بیہار بغیرہ سے تو آپ کو آ کر ایڈویسن لینا کیونکہ ادھر ادھر سٹیٹ بالوں کو scholarship نہیں ملتی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اور کافی چیزیں کیا ہیں کہ اگر آپ ایڈویسٹی میں ایڈویسن لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا ڈسکونٹ بھی مل سکتا ہے اگر آپ ایجن کے ترور لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا پیسہ جاز دینا پڑے گا ٹھیک ہے اور جو بھی چیز ہے اگر آپ کے میند اور بھی کوشن ہیں تو آپ ایڈویسن لی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں جیسے کہ میں کمنٹ پر ہی ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں جسے کہ آپ کے ڈاؤٹ کلیر ہو سکے تو ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کی ویڈیو چلا گا ہو دل سے لائک کریں چینکو سسکرائب کریں جیدہ سے زیادہ ویڈیو کو سیئر کریں تھینکی سو مچ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائن اور جائے بات